اب فور پرسنٹ آبادی کے پورے بلوچستان کی ہے اس کے اندر دھائی پرسنٹ تو نون بلوچ ہیں جو غیر بلوچ ہیں یعنی اس میں پشتون بھی ہیں اس کے اندر آپ کے مکرانیز بھی ہیں آپ کے براویز بھی ہیں اور آپ کے اندر وہ بلوچ ہیں کہ جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں آخر آپ نور کریں کہ ڈیرہ بکٹی میں اور سوئی میں وہ علاقے جہاں سب سے زیادہ انگامی ہوا کرتے تھے وہاں جنہی انگامی ہو رہے ہیں کیا دیرہ بکٹی اور سوئی کے اندر بلوچ نہیں بستے یہاں پہ تو بکٹی بلوچ بستے ہیں سارے راہی جہاں کلپر اور مسوری بلوچ بستے ہیں یہاں پہ کیا وجہ ہے کہ کولو میں ہنگامی نہیں ہو رہے کولوچ یہاں کے اندر مری کا علاقہ آئی ہے سب سے زیادہ وائلنٹ ایریا سمجھے جادہ تھا وہاں پہ ہنگامی نہیں ہو رہے تو دیکھئے ایک یا ڈیرہ پرسنٹ کوکل بلوچ آبادی میں سے بھی نائنٹی پرسنٹوں پاکستان کے ساتھ ہیں اب رہے گا مل ملا کے دس پنہ بیس تیس ہزار فساد کرنے والے فسادی اب سولہ کرون کی عبادی فورٹی ٹو پرسنٹ پاکستان کہہ رہی ہے اس کے اندر اگر بیس ہزار فسادی ہنگامہ بھی کر رہے ہوں تو میڈیا ان کو کذر ہی گے تو لگتا ہے کہ پورا بلوچستان آزادی مانگ رہا ہے دیکھئے سیٹسٹکی بھی پاسیبل نہیں ہے یہ ان کے پاس نہ ریسورسز ہیں نہ بستائل ہیں یہ صرف میڈیا کے سارے تو آپ کے اندر اگر دس انفرمیشن اور جھوٹ کے سارے ایک خوف کھڑا کر رہے ہیں سائٹلوجکل وارک کر رہے ہیں جس آپ بلوچستان آلگ ہونے والا ہے بلوگ آلگ ہونا چاہتے ہیں جن سوارے نوجوانوں کو ایڈریس کرنے کی حرورت ہے آج ان کو نوکریہ دیجئے آج ان کو حضر دیجئے آج ان کو رسپیٹ دیجئے انگریز کہہ کر گیا ہے آج سے سو سال پہلے کہ بلوچوں سے کوئی کام کروانا ہے تو آور ارہ بلوچ ایک بلوچ لگت دو دیکھئے بلوچ سردار بلوچ علاقے کے لوگ اپنے سرداروں کے ہاتھ ہمتے سے ہوئیں اپنے کیا وجہ ہے کہ جانجی سے علاقے محرم پتی کرو کوئی سردار بستے وہاں پہ ان کے نیچے سکول نہیں ہوتے میڈرنیٹی ہوم نہیں ہوتے گروہ خانے نہیں ہوتے پھر یہ کہنا کہ پنجاب ہمیں کھا گیا یا سن کھا گیا یا فرنٹیر کھا گیا یا پنجابی آرمیوں نے کھا گئی یہ تو سوائے ان خرافات اور پرپاگینڈر جھوٹ کے کچھ نہیں ہے کہ جو مشتقی پاکستان میں مقتبانی والے پھلائے کرتے تھے پاکستان کے خلاف لہذا اللہ کی فضل سے کوئی سیچویشن ایسی خراب نہیں ہے جیسے ہم نے کہا نا کہ دھائی چار سیسد کو عبادی ہے بلوچ سردار کی پاکستان کے مقابلے میں اس چار سیسد میں سے دھائی سیسد کیا ہے وہ نا آن بلوچ ہیں پھر ان ڈیر سیسد میں سے نائنٹی پرسنٹ پروپاں کے سان ہیں پریشانی کی کون سی بات ہے لیکن اگر برشتان کم اٹھائنل کرے اگر ایمین ایس کاف نہ ہو فور ایکزامپل کچھ میڈیا چینلز کے اوپر ایک ہی صاحب جو تھے وہ بار بار آکے ایک بات کا ذکر کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ ان تینوں کو جب اٹھانے کے لیے لائے گیا تو پولیس اور ایف سی والوں کی ان کو پروٹیکشن حاصل تھی اور وہ آئے انہوں نے ان کو ایک صاحب کے آفیس سے گن پوائنٹ کے اوپر جو فورما اپوزیشن نیڈر بھی ہیں ان کے لاؤ آفیس میں عدالت کے سامنے سے جو ان کا آفیس ہے اس میں سے ان کو اٹھایا بندوق کی نوک پر ان کو آرام سے لے کر چلے گئے اور چھے دنوں کے بعد یہ میں پتا چلا ہے اگر آپ اس پوری سٹوری کو دیکھتے ہیں اور آپ ظاہر ہے اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں ان کے پاس کسی قسم کا ایویڈنس ضرور ہوگا کہ جی کس طرح وہ آئے ان کی گاڑیوں کے پر بلکہ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی ان کی گاڑیوں کے اوپر جو تھا وہ مٹی لگی ہوئی تھی ان کی نمبر پریٹس کے اوپر تاکہ ان کی نمبر پریٹیں نظر نہ آئے کیا یہ ایک گڑی ہوئی سٹوری ہے جو کہ میڈیا میں یہ پھلی درہ پھیلائی داری کیا یا یہ ہے کیا علی میں آپ کو دو باتیں بتاؤں ایک میسیف جس انفرمیشن اور جھوٹ تو بولا جا رہا ہے نا اور جب ایک میسیف جھوٹ بولا جا رہا ہے تو جو سو کالڈ ویٹمیسز ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے ان کی کیا کریٹی بیلٹی ہے پارٹ وان اور پارٹ ٹو یہ کہ کیا ہے اس قسم کی لوگل پولیس اور لوگل ایس بی کے ساتھ ایس بی آئی کے لوگ نہیں آسکتے جو پورے پاکستان میں ایس بی آئی والے ریڈز کرتے بھر رہے ہیں سوٹی نوگ ہے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ سی آئی اے کے لوگ جو ہیں وہ لوگل پولیس کے ساتھ ملکے دریکٹ اوپریشن کر رہے ہیں انٹیر کے ساتھ ملکر ہم کو اچھی طرح معلوم ہے یہ بات کہ جگہ جگہ ان کو سی آئی اے کو اختیار دیا گیا ہے یہ روڈ بلوک کر کے جن میں پاکستانی لوگ ہوتے ہیں لیکن سی آئی اے کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں یہ کراچی اور ہیدر آباد کے درمیان سوپر ہائی اے تک آئی درہا سی آئی اے روڈ بلوکس لگائی ہوئے ہوتے ہیں جس کی پروٹیکشن پاکستانی پولیس کر رہی ہوتی ہیں اور رینجز کر رہی ہوتی ہیں لیکن ڈی آر ورکن ڈریکلی انڈر دی امریکن ایمیرکن ایمیسی دیکھئے پاکستان میں اس وقت سی آئی اے کی بڑی بھاری تاریٹلیشن ہو چکی ہے وہ ہمارے سیویل سرکاری دارے جو ہیں سیویل سیکیورٹی کے دارے خاص ہوتے ہیں ایف آئی اے جو منسٹری اف انٹیریئر کے اندر میں آتے ہیں جو ریمان ملک ساتھ کے اندر میں آتے ہیں ان تمام داروں کا انٹیریئر منسٹری کے اس وقت سی آئی اے کا دوسرا نام ہے سمپل بات کر رہے ہیں وہاں سے براہر آس پاکستان کی پرس میں ہنجر مارنی کا جو کام ہے وہ انٹیریئر منسٹری کو دیا گیا ہے اس وقت لہذا یہ ساری خورا فات we need to understand this very clearly کہ ساری جھوٹ اور ڈیسرشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو دو منٹ میں ہانڈل کیے جا سکتا ہے اگر سیریسی انیورسٹی کے ایک چیجہ پتا لگ جائے گا کہ سارے قدر کے پچھے کون تھا دیکھیں پھر کہتے ہیں پاکستان کی جنسیز اتنی حمق نہیں ہیں کہ اگر کسی شخص کو ملک دشمن کو انہوں نے اٹھانا ہو اور پھر لیاک اقبل کر کے دوسرے دن بھی چاک پہ ڈال دے اور یہ کہے تاکہ پورے بلوچسان میں آگا دی جائے اور ملک چھوٹ جائے اس کرتی جائے میں تو جو کوئی بھی یہ کر رہا ہے چاہے وہ خددار داخل کیے گا ہماری صفوں میں چاہے ہمارے باہر سے آئے وہ دشمنوں یہ جو بھی کر رہا ہے پاکستان کا دشمن ہے کوئی پاکستان دوست کوئی پاکستان سے پیار کرنے والا ایسی حرکت نہیں کر سکتا اگر وہ خددار تھے بھی ہوتیوں شخص جو کہ وہ جروہ تھے بلوچسان لیبریشن آرمی کہلے امریکن اندرسین کو شخص افسوس ہو آیا امریکن اندرسین نے پریس ٹیگمنٹ ریلیز کیا ہے کہ ان تینوں کو مار کے بعد ظلم کیا گیا کیوں؟ پہلی دفعہ پاکستان کی تعلیف نے ہوا ہے ایک لوکل لیول پر ایک جوچن لوگ مارے گائیں امریکن اندرسین مال ہو رہی ہے اس کے اندر کیوں؟ کیا گیل سان کو؟ کس بات کو چھپانا چاہ رہے ہیں وہ؟ کیوں اپنی معصومیت ثابت کر رہے ہیں کہ ہم انوال نہیں ہیں اس کے قتل میں دیکھئے ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جو کچھ ہوا ہے یہ سی آئی ارکسٹریٹڈ ڈراما جون سلیکی کا خواہ بھی اس کی نیگوشیشنز کا رتیجے میں سیکھو بیل اے کے جشتگردوں کی رہائی بھی اور نیگوشیشن کرنے والے بزار کے خود ڈیل اے کے جشتگرد حتیٰ کہ ہیڈر یار مریف لنگن میں گرفتار ہے بریڈش گورنمنٹ کے پاس جیسے گرگی کے جرم میں اب اس کو مہمان کے طور پر رکھے ہوئے اور اسے نیگوشیشن کروا رہے ہیں صحیح زیادت بھئی یہ بتائیے گا جو اس وقت جو گیم یہ ساری پلئے کی جا رہی ہے اس سے باہر نکلنے کا ہمارے پاس طریقہ ہے کیا اور اور اس کا سلوشن آپ کیسے دیکھتے ہیں کیس کو ہینڈل کیسے کیا جائے اگر اتنی بڑی مہسیف انولمنٹ ہے اس اسیشو میں تو ہاو دیو سی اور اگر اتنی بڑی مہسیف انولمنٹ ہے اس اسیشو میں دیکھو لیو سیچوشن اگر گھر کا باپ اپنے بچوں کی سب بیشنے پر آجائے تو اس کی بچوں کی غط کو ہی بچا سکتا اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ باپ کو رکال دیا جائے وہاں باپ کو باپ کو سلوشن دی جائے حکومت اپنے ذمہ داری کہ جو حکومت وقت ہے وہ اس گھر کے باپ کی ذمہ داری سنبھالے اگر یہ حکومت وقت جو اسوہ پاکستان پر حکومت کر رہی ہے اور بلوچستان پر حکومت کر رہی ہے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر کے جو کہ نہیں کر رہی ہے پھر اس حکومت کو تبدیل کرنا پڑے گا یہ حکومت پاکستان کو ایسے توائی کے گھرے کی طرف لے جا رہی ہے جس کے بعد ریکاوری وہ شل ہو جائے گی یا ریکاوری ہوگی تو بہت خون بہانا پڑے گا یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ خیانہ تو غداری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور اس مواقع پاسے اب اس حکومت سے کہنا پڑے گا کہ آیا اس گن کو سافت کریں کیونکہ بہت جس وقت حکومت داخل نہیں ہونا چاہتی لیکن ہم تمہتے ہیں بہت زیادہ دیر کر رہی ہے وہ کیونکہ جب خفزن کا ففاق برپا ہو رہا ہے جس خفزن کی کارکشن ہو رہی ہے جب خفزن کی ڈپلومیٹک انساؤڈیلٹ ہو رہی ہے پاکستان کی خلاف جس خفزن کا ہمارے خلاف پروپاگینڈا اور دس انفرمیشن مہت سیر کی جا رہی ہے پاکستان سے بڑی نہ جمہوریت ہے نہ ٹیٹرشپ ہے نہ کوئی اور ہے پاکستان انساف سے بڑا ہے اور پاکستان کی خلاف جس خفزن کی جنگ مسئلت کی گئی یہ لو انٹینٹیٹی کانسل جس میں سو کارڈ ہمارے الائیز ہی ہماری کچھ میں خمبر پروٹن سے خوم بھوٹنے پر تولے ہوئیں ہماری صفوں میں نیت جاکر امیس کا دیکھو جب ایسے معاملات ہوں تو سو بہت زیادہ سر انتظار نہیں کیا جاتا یہ ماری ذات ہی رہا ہے لیکن طور پرکستان سے محبت کرتے ہیں سیریسلی حکومت کا محاصفہ کرنا چاہئے یہ حکومت کا محاصفہ کیا گیا ہے جب ہی جا کے آج پارلیمنٹ میں انہوں نے بل پاک کیا ہے نظام شریعت کا کہ سواپنے مالکہ انڈویشن میں شریعت نافذ کی جائے گی کیوں مجبور کس طرح مجبور ہو گئے قضر صاحب آج جو انہوں نے سائن کر گیا اس بل پر جبکہ پچھلے چھ ماہ سے خوریز ہی ہو رہی تھی وہاں پر لیسائن کرنے پر تیار نہیں تھے یہ خون باہ سواپنے وہ کس کے ہاتھوں پرے وہ سانیبان کے ہاتھوں پرے وہ دہشتگرد بھد 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 پاکستان کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے اور کمرانوں کے ہاتھوں پر کہ جو ملکیوں کے حکم پر پاکستان میں امن قائم نہیں کرنا چاہتے پاکستان کی پرکیورٹیک الیمنٹس کو تختیر اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی سورتیان فلکل خراب نہیں ہے عام سے میریج کی جا سکتے لیے اور انشاءاللہ اس پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہوگا سکیوشن اکنی خراب نہیں ہے جو سواد والا معاملہ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں اگلے چند روز میں دوبارہ ڈسکشن کروں گا لیکن تھوڑا سا آتے ہیں مناوہ اٹیک اور بیت اللہ محسود کے اوپر فور دی ریزن بکرز ایٹنگ ایٹس آلسو انٹرلنکڈ جو میسج دینے کی بات ہو رہی ہے وہ یہی ٹرائبل جو بلوچستان والا میسج ہے اسی قسم کا میسج دینے کی اس میں بھی کوشش کی گئی تھی جو مناوہ اٹیک ہوا جو پولیس اکیڈمی کے اوپر اس کے اندر there is no doubt there are tribal elements because جو ادھر سے گرفتاریاں ہوئیں اور کیمرے کے سامنے ہوئیں گرفتاریاں جو وہاں کے لوگوں نے لوکل لوگ پکڑ کے ان کو دیئے وہ بھی پولیس والوں کا ایک تو فرسٹ آفال we appreciate the efforts that the police in Punjab with the help of rangers and army did the action that they took out because it was complete a seizure ان کا کوشش ہے تھی کہ جی ہم سیج کر جائیں کسی طرح اور بیٹھ جائیں اس اگاپر اور we should take care of you know 5-6-7 دنوں تک اور 200-300 لوگ اپنے پاس پہ ٹھالیں how do you see that and why do you think now of اناوہ اٹیک بیت اللہ